دانش اور باجپی جی رہے دانش آپ کچھ کہنا چاہیں اس کے بعد باجپی جی دانش آپ کا آپ کا سجھاؤ اور آپ کی بحث میں آپ کی آپ کا پارٹی دانش رزوان پرتیک جی لیٹ سے ہی صحیح لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا نے اس چیز کو ضرور سمجھا کہ اب سجھاؤ کی ضرورت ہے پچھلے ڈیویٹ میں میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور میں نے تمام باتیں جو آج انڈسٹریلسٹ کہہ رہے ہیں جو مزدوروں کی بات ہے میں نے کہی تھی تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں دیش تروح کی بات کر رہا ہوں ان کا کہنا تھا کہ آپ سوال مت پوچھئے لیکن کم سے کم انہوں نے سویکار کیا لیکن میری ایک اور ونتی اور التجا ہے کہ آپ جتنی باتیں کہیں صرف بھاشن میں مت رکھئے جس طرح سے فینانس منسٹر اور فینانس منسٹری کے طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ آپ یہ مائی تین مہینے تک مت بھریئے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بعد میں جس سوشنا جاری ہوئی کہ اگر آپ نہیں جمع کریے گا تو اس پر بے انسٹرولمنٹ لگ جائے گا تو مطلب صاف ہے کہ آپ سرکاری خوشنا مت کریے کر کے دکھائیے اور اگر آپ مزدوروں کو دیش کی ریڈ مانتے ہیں تو جو مزدور آج بھی رستے میں فسے ہوں ہیں کوئی دلی سے کولکاتا جا رہا ہے کوئی کولکاتا سے دوسرے رجوں میں جا رہا ہے تو ان کے لئے کچھ انتظام کر دیجئے کھانے پینے کے انتظام کر دیجئے تب جا کر ہی دیش ترقی کر سکتا ہے آپ آئیے بھاشن دیجئے پورے دیش آپ نے جو کہا آپ جیسے کہہ رہے ہیں آپ نے کہا تالی پی ٹی اے تالی پی ٹی اے دیا جلائیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں لیکن کم سے کم ہماری زوزارش کو بھی مان لیجئے ہمارے کھانے کا انتظام کر دیجئے ہمارے نوکری کو سرکشت کر دیجئے بیالی سوی سیدھی لوگ آج بیروزگاری کے کاغار پر آ گئے ہیں ابھی ایک نیجی کمپنی کا جو مالک ہے ان کا جو سٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا مجھے بڑا اشرج ہو رہا تھا کہ وہ گڑ گڑا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ویسے لوگوں نے بھی موڈی جی کو امید کے ساتھ چنا تھا دیکھیں ہم لوگ اپوزیشن میں ضرور ہیں لیکن ایک پرسپ کی جواب دے ہی ہے کہ آج دیش ایک جوٹ ہو کر چلے اور جب ہم سجیشن دیتے ہیں تو یہ سجیشن بھورے لگ جاتے ہیں آپ سیدھی یہ تحمت لگانے لگتے ہیں کہ بھئی فلاں نے کیا کیا برا نہیں کچھ نہیں برا کچھ نہیں دانش دیکھیں پی جی پی کے پروکتہ جب آپ بول رہے ہیں وہ بہت دھیان سے سنو ہے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس میں آؤں گا دانش بلکل آؤں گا سننا چاہ رہے ہیں میں نرین تنیجا جی آپ کے پاس آتا ہوں لیکن بات پی جی ایل جی پی سے کوئی جواب دینا چاہتے ہیں میں ان کا جواب لے کے میں آپ کے پاس آتا ہوں پھر دانش میں آپ کے طرح روپر روزتا بات پی جی دانش نے کوئی سوال پوچھے ہیں انڈی اے سے فرکار تھے دیکھیں دیکھیں یہ دانش بابو جو سوال پوچھ رہے ہیں یہ پہلی بار نہیں پوچھ رہے ہیں یہ جس دن لوک آؤٹ ہم نے کو بڑا گمبر ہے حمیقو یا نہیں پوچھ رہا ہوں ہمارے سوال کو تو انڈیس فرکار they کیا بات کر رہے ہیں آپ جواب نہیں دیں گے کیوں بھاگتے ہیں آپ جواب سے آپ جواب سے کیوں بھاگتے ہیں آپ چوانی کی زوجتوں کی Pharaoh آپ جواب سے HBO آپ کیوں نہیں جواب دیجئے گا آپ کیوں نہیں جواب دیجئے گا آپ مزدور رہے ہیں آپ بلکوں مزدوروں کی چنٹہ نہ کریں مزدوروں کی چنٹہ نہ کریں ایک طرف کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف آکڑے بڑے جا رہے ہیں آپ سمجھئے اسی ہزار کے آس پاس پہت رہے ہیں رو چھوٹ کیسے جا رہے ہیں وہ چال پر چال جا رہے ہیں ایک سیکنڈ رکھئے نا ارے آٹھ بجے پھر سن لیں گے تھالی پیٹ لیا تھالی پیٹ لیا دیا جا رہا ہے دانش 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 میں نے کہا کہ کوئی وعد نہیں کوئی بھی وعد نہیں سیدھے بات کوئی بات بھی بات نہیں سیدھے بات جانتا جاننا چاہتی ہے اس کی اس کی سالی بلے گی وہ جاننا چاہتی سالی کٹ جائے گی کیوں نہ کٹے اوٹھوک پتی جاننا چاہتے گی ریل پٹری پہ آئی ہے اس کے بعد یہ اوٹھوک دھندے پٹری پہ کب آئی ہے سوال ہیں ان کو ان کو روپر ہونے دیجئے بات پیشی بولیے پرتیک بابو دیکھئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آرتی ویوستہ کھلنا ہے بہت جروری ہے فیس وائز کھلے گی دیرے دیرے کھلے گی سمسیہ دوسری کھڑی ہے بوبائے کھڑی ہے جرمنی میں یہی گلتی کر چکے ہیں جرمنی میں انہوں نے آرتی ویوستہ کے چکر میں لوک آؤٹ کھولا تو اس کے بعد کیا بھائیوہ استطیب بنی ہے دیکھیں پردان منتری جی بڑے سنسٹیو ہے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے پوری طریقے سے رائے ویمر سے پیچار ویمر سے عدیان کر کے کوئی ڈیسیجن لیں گے بیلنسنگ ایکٹ چاہیے بیلنسنگ ایکٹ چاہیے بیلنسنگ ایکٹ چاہیے سارے چار سو گاڑی چل چکی ہے ارے مزدوروں کی چنٹا کریے دیر سو گاڑی نستیتے میں تھی دو بھی چار بجے تک پہنچ گئی ہے مزدوروں کی لیے دیکھیں چالیس چالیس ایار کروڑ روپے کا دیش بند کر دیجئے نوٹ بند کر دیجئے یار سنتے نہیں ہو ڈانش this is not the way अرے بھائی نہیں دیا ہے بیہار کے منشٹر رو رہا ہے کہ آپ کے نیتا نہیں دیا چھوٹ بو لڑھ رہا ہے بیہار کے منشٹر چھوٹ بو لڑھ رہا ہے کھا رہا ہے بیہار میں اپنی سمتار چھٹھیا دکھ رہا ہے آپ کو ڈیسیجو بیلنسنگ ہم روز کرتے ہم بہت نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ریزلٹ لکھلے پرتیق جی پرتیق جی سنیے دانش جی جرح سنیے پڑا دھیان دیجئے نہیں دیکھیں آپ کی بھاونہ آپ کے اموشنس آپ کی اتجنا اور آپ کا اترے سے جو کرٹیسیزم ہے میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو کوئی برائے نہیں ہے لوگ تنترے ضرور کریے لیکن ہمیں یہ دھیان میں ساتھ میں ضرور رکھئے کہ ہم سب کی اس میں بھومکا کیا ہوگی آپ کی بھی کیا بھومکا ہوگی کیونکہ ید تو ہے ایسے دشمن سے لڑ رہے ہیں جو دکھ نہیں رہا ہے اور ایسا نہیں کہ ہماری ائر فورس اور نیوی جا کے اسے خالی لڑ لے گی یا ہماری فوج لڑ لے گی اس لیے ہم نے سب سے ملکے لڑنا ہے اچھا دوسرا سن لیجیے سن لیجیے دانش جی اس کے ساتھ میں آپ نے بلکس جب میں بھی تصویریں دیکھتا ہوں جب تصویریں دیکھتے ہیں کہ ہمارے شرمک لوگ جو ہیں سڑک پہ ہیں اور کس حالت پہ ہیں سب کا دل پسیستا ہے سولے لوگ کی جان چلی گئی آپ کو کیا لگا میں وہی بتا رہا ہوں ہم بھی سن رہا ہوں لیکن دانش جی سنیے آپ بیچ میں مطبولی سن لیجیے اچھا ہمیں یہ دیکھیں جو بھی سرکار جو بھی کیند سرکار کر رہی ہے جو راہ سرکار ہے کر رہے جتنے بھی دلوں کی ہم کسی کی نہیں سب لوگ اپنی طریقے سے صحیح کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اس کے بعد جو سجاہب ہوتے ہیں سجاہب لے کے آئیے آپ کے سجاہب سن آنکھوں پر سواغت ہے سواغت سب کے سجاہب لے کر کے ہم دشمن کو آرائیں گے ہم پہ حملہ ہوا ہے اس کو آرائیں گے سمجھئے اس بات کو حالات کو بڑی گستیتی گمیر ہے وادپی جی کریکٹ ہے وادپی جی صحیح کہ رہے گستیتی گمیر ہے کرپیا کر کے گمیرتا کو سمجھئے راجنیت کے لیے پوری زندگی پڑی ہے ہم لوگ تنت رہے ہیں لیکن ابھی جو حالاتنا اس کو سمجھئے جی آلو جی آلو جی راجنیت کے لیے عمر پڑی ہے راجنیت کے لیے عمر پڑی ہے کرپیا سجاؤ کے ساتھ آئے ایک ایک محسنس آیا میرے پاس کیستار ہماری جو اسکلڈ لیبر ہے اسکلڈ لیبر ہے پرتک جی دس سکنڈ لوں گا میں ہم لوگ کونسی راجنیتی کر رہے ہیں ہم لوگ کونسی راجنیتی کر رہے ہیں مزدوروں پر سوال اٹھانا کیا راجنیتی کرنا ہے چھاتروں کی بات چیت کرنا کیا راجنیتی کرنا ہے بھوکوں کو کھانا دلانے کی بات چیت کرنا کیا راجنیتی کرنا ہے بھائی سب کونسی راجنیتی ہم کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو مزدور بیچارے ہزار کلومیٹر پیدل چل رہے ہیں ہم وہ بات کر رہے ہیں آپ سے تو آپ کریں ہم راجنیتی کر رہے ہیں مزدوروں کا سوال نہ پوچھیں بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام نہ کریں ہم